بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تیسرا دن تین محرم الحرام نمبر ایک اسلامی تاریخ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں فرشتے اللہ تعالی کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اللہ تعالی نے ان کو مختلف کاموں پر لگا رکھا ہے وہ ہر وقت انہی کاموں میں لگے رہتے ہیں فرشتے بے شمار ہیں ان کی صحیح تعداد اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے ان میں چار فرشتے مشہور و مقرب ہیں نمبر ایک حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے تھے نمبر دو حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت میں اللہ تعالی کے حکم سے سور پھونکیں گے نمبر تین حضرت میکائل علیہ السلام جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہے نمبر چار حضرت اسرافیل علیہ السلام جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہے اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالی کی حمد و سنہ اور اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں نمبر دو اللہ کی قدرت دودھ اللہ تعالی نے لوگوں کی غزہ کے لیے دودھ کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے گائے بھینس اونٹ بکری جیسے جانور پیدا کیے جو اپنے بچوں کو بھی دودھ پلاتے ہیں اور انسانوں کے لیے دودھ اور غزائی ضرورت کو بھی پورا کرتے ہیں غور فرمائے تمام چوپائے ایک ہی طرح کی گھاس کھاتے ہیں مگر ان جانوروں کے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف سترا اور غزہ سے بھرپور سفید دودھ کون نکالتا ہے یقیناً انسانوں کے لیے لذیذ اور پاک صاف دودھ کا انتظام کرنا اللہ کی قدرت اور اس کی عجیب کاری گری ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے لہذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو فائدہ غسل میں پورے بدن پر پانی کا پہنچانا فرض ہے اس لیے خصوصاً سر کے بالوں داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں غزو میں داڑھی کا خلال کرنا حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزو فرماتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے ہوئے انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے اسی طرح میرے رب نے حکم دیا نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت دو محبوب کلمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں مگر اعمال کے ترازوں میں بڑے وزنی ہیں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں وہ دو کلمے یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا تہبن تکبر کے طور پر زمین پر گھسیٹا تو ایسے آدمی کو دوزق میں روندہ جائے گا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے تو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا نام دوزق میں لکھ دیا جاتا ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں مسلمانوں سے جنت کا وعدہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے اور ایسے عمدہ مکانوں کا وعدہ فرمایا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے نمبر نو طب نبوی سے علاج تین چیزوں میں شفا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفا تین چیزوں میں ہے نمبر ایک شہد پینے میں نمبر دو پچھنا لگانے میں نمبر تین آگ سے داغنے میں اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں لہذا داغ کر علاج کرنے سے بچنا چاہیے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا